بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ نوکے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمنشل پریفارنس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے یہ ملٹیپل الانیمنٹس لگائی ہوئی جس طرح کوئی لینڈ ڈیسٹاپ کا کوئی پروجیکٹ آتا ہے لینڈ پلاننگ کا آتا ہے کوئی ڈاؤن پلاننگ کا آتا ہے جس کے اندر مختلف ساری چیزیں روڈز وغیرہ آپ نے یہ کیسے اس کے ڈیزائن وغیرہ بنانے ہیں آپ نے سرکولر الانیمنٹ کیسے لگانا ہے اس جیٹ اور اس کے جو الانیمنٹس ہیں اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے اور ان کے آپ نے الیویشنز کو کیسے آپ اس میں میچ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ انٹرسیکشنز اور ہم نے راؤنڈ آباوٹ ہو جارہا سارے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کے سمبلیز وغیرہ کو کیسے بنا سکتے ہیں ان کے پروفائلز وغیرہ کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں ساری سمبلیز وغیرہ ادھر کریئیٹ ہوئی ہیں ساری یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیسے بنا سکتے ہیں بہت ایزی اور طریقہ کار ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آلموسٹ ایک گھنٹے کی ہوئے گی لیکن چونکہ یہ چیزیں کافی ساری محنت طرف ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو تھوڑا سیس میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اس کے کے بارے میں آپ کیسے کر سکتے ہیں خصوصاً کوئی لینڈ ڈیویٹمنٹ کا جو پروڈیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے روڈز جا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس کے جنکشنز اور اس کے بارے میں بتایا ہے اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر میں مزید بھی آپ کو اس کے اندر کافی ساری انفارمیٹیوز بتاؤں گا تو آپ اپنے نئے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا میں بتا دوں کہ ہم انجیننگ سروسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر کہ ہم آپ کو پاپوگرافی سے لے کے لینڈ پلاننگ شاپ ڈرائنگ ایلپورٹ ڈرائنگ جو بھی آپ کام سروے کا انجیننگ کے حوالے سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ میرا یہ فون نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ کے ذریعے پاکستان کے اندر موجود ہیں تو آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں آپ مجھے وارس اپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل شروع سے کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ پوائنٹ امپورٹ کرنے سے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پوائنٹس کو امپورٹ کریں گے اپنے اپنے پوائنٹس کو پر جہدر آپ کو پاس فائل پڑھی ہوگی آپ کو اس فائل کو پڑھ کر لیں جو اس اس کا فارمیٹ ہوئے گا اس فارمیٹ کو پر آپ اس کو ایڈیسٹ کر دیں زوم ایکسٹینڈ کر کے اور دیکھیں کہ یہ مپس پورے اس کی سرفیس آگئی ہے اس کے اندر ہم اپنا پورا پورجیکٹ کو بنائیں گے ایڈر سب سے پہلے ہم اس کی سرفیس کو جرنیٹ کرنا ہے ایڈر ہم اس کا نام رہ دیتے ہیں اے بی سی کے نام سے اور ادھر اس کو کر دیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کی سرفیس کی اسٹیل وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کا ڈسٹنس وغیرہ جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی لینز وغیرہ اگر نظر نہیں آتی وہ لینز وغیرہ نظر آ جائیں تو آپ نے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد سیٹنگ کر دینا ہے نیو ڈیفنیشن کو پڑا جانا ہے پوائنٹ سلوپ میں ایڈ کے اوپر اور آل پوائنٹس کو آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور روکے کر دینا ہے یہ آپ کی سرفیس ادھر کریٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے تو ہم نے اس کے ٹن بنا دی ہے اس کے اندر کوئی بھی لینڈ ڈیویلپنٹ لینڈ اسکیپنگ کوئی پلان بنانے کے لیے کوئی نیو لینڈ بنانے کے لیے آپ اچھا سا ڈیزائن خود بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو آپ ایسے بنائیں گے اس کے مطالق ہم بار کرتے ہیں پولی لینڈ کی میں در سے کمانڈ لے لیتا ہوں ایک لینڈ میں ادھر اپنی در سے سٹیٹ لینڈ کو میں ادھر ڈراک کر لیتا ہوں اسی طریقے سے ایک لینڈ میں نے ادھر اوپر سے لے کے ادھر لگا دینی ہے نیچے تک تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو لینڈ میں نے لگا دی ہیں یہ ہمارے پاس ادھر انٹرسیکشن ہی بن جائے گئے اس کو اوپر آپ مختلف ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ادھر سے الہدہ روڈز کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اور الہدہ طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے بعد اگر آپ اس کو اوپر اسی دریقے سے سرکل کے آم اپنی لینڈ میں Osman co tu te damage جا سے آپ اvisor چاہتے ہیں تو اب ہی ادھر اس طریقے سے اس کےusement وقت اپنا سکتے ہیں اس کو آپ نے لینڈ میں ان کی اندھر سکتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا اس سے اوپر البت کیا کرنا ہے اس کو لینڈگیرہ کیا کریں اس کو پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں درستے ایک لینڈ لگا دیا تو دوں پرمینٹ کو درمیان میں درستی کو نگو اے ڈاٹ کو مٹ لگا دینا ہے ایک سی کے بعد پھولی لینڈ کرتے جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس کو اس کے پی ای بنا دیں ساری اس پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سی پریس کر دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس طرح یہ لین آ جائے گی تو یہ جو لین لگی ہوئی ہے آپ اس کو اسے ختم کر سکتے ہیں یہ سر کھلو ہے تو میں اس سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ہم اپنا ادھر سے ریڈیس ہوگرہ لگا کے اور ان کو الائنمنٹ کی شکل میں لے کر آئیں گے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اپنے ادھر سے ہم کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے الائنمنٹ کے اوپر آنا ہے آپ نے اور create الائنمنٹ from object کے اوپر آ کے یہ سارے روڈز کی آپ نے ادھر سے الائنمنٹ بنا دینا ہے آپ نے ادھر سب سے پہلے میں تو اپنے روڈ ون اس کا نام رہ دیتا ہوں آر ون ادھر سے نو لیبلز ہے آپ آل لیبلز کرتے ہیں اس کے اسی طریقے سے دوبارہ ادھر آ جانا ہے الائنمنٹ کے اوپر اور یہ سیکنڈ نمبر کو پر یہ ماری الائنمنٹ جا رہی ہے اس کو آپ نے right click کر کے اور ادھر سے آپ نے روڈ کا اپنا نام دے دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ آ جانا ہے الائنمنٹ کے اوپر اور ادھر سے آپ نے یہ جو الائنمنٹ ہم نے لگائی ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور right click کر کے اس کی الائنمنٹ ہم نے دے دینا ہے road number 3 کے نام سے ادھر آپ نیچے دیکھ رہیں اس کا radius 200 کے اوپر ایڈیسٹ ہو گیا ہے 200 کو پر آپ as it is okay کریں گے تو یہ آپ کی یہ shape تو ادھر سے آپ اس کے مختلف design بنا سکتے ہیں جیس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی design بنا ہویا ہے آپ ادھر سے اس لائن کو اسے select کر لیں ہم circular shape کے اندر لے کر آئیں گے لائن کو select کرنے کے بعد اپنے geometry edit کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے last والا جو ہمارے پاس option ہے اس کے property کا alignment view آپ نے اس کو دیسے click کرنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے radius 2200 کو پر لگے گئے میں اس کو میں بڑا کرتا ہوں جو جو آپ اس کو radius select کریں گے وہ وہ ہماری lan ادھر select ہوتے جائے گے تو یہ ہمارے پاس پہلا ہے آپ اس کے ادھر سے radius کو change کر سکتے ہیں 500 کے اوپر اگر آپ دیتے ہیں اور اس کو آپ check کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا radius ادھر سے گھوم جائے گا اسی طریقے سے second number کو پر آ جانا ہے 500 ہم اس کا radius بھی دے دیتے ہیں اور اسی طریقے سے third number کے اوپر 500 اور اسی طرح fourth number کے اوپر 500 کرے گئے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس circular shape کے اندر آ گئے ادھر ہم آپ پاس gap موجود ہیں آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی بھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے ساتھ سے تو اگر آپ نے circular alignment لگانی ہے تو وہ آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ road one ہے road two اور یہ ہم آپ پاس road three آ گیا ہے اس کے بعد آپ اسی طریقے سے اس کو میں دیسے close کرتا ہوں کوئی اور alignment بھی آپ اپنی اس کے بیچ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں دیسے آپ سو set کے پار سے ہی اس کو آپ ٹک کر کے اور دیسے جو اس کا کوئی radius آپ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس اس کا اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ land کی command لے لیں اس کے اندر دیسے آپ نے اس کو ادھر land کو ادھر match کر دیں اپنا آپ اس کو پوری rd کو پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو adjustment آپ اس کی اس طریقے سے مرضی ہے آپ اس کی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ادھر سے کر سکتے ہیں اس کی پوری پوری تاکہ alignment آپ کس کی exact اسی طریقے سے آئے تو آپ نے اسی طریقے سے لگا لینے ہی اس کے بعد آپ نے دیسے سینٹر سے پولی لین کرنے کے بعد آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر دوبارہ اس کی پی آئی اس لگا دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پوری working کر رہا ہوں ساری تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھا سکے تو آپ نے اسی طریقے سے اس پوائنٹ کو پڑا آنا ہے اور دیسے اسی پریس کر کے آپ نے close کر دینا ہے تو یہ دیسے یہ پوائنٹ میں پاس آؤٹیٹ جا رہا ہے اس کو میں دیسے فتم کر دیتا ہوں تو آپ نے جو بھی بنانا ہے آپ اس شیپ کے اندر اس کو اسی طریقے سے create کر سکتے ہیں اس کے بعد alignment کو پر آ جائیں create alignment right click کرنے کے بعد enter کر دیں اور ادھر ہم پر route three تھا یہ ہم اس کو کر دیں گے road four radius ادھر two hundred کا ہے چیک کر لیتے ہیں اس کو two hundred کا آپ بنا سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تھوڑ سے اس کی shape chain ہوگی ہے تو آپ مختلف shapes کے اندر ان کی sizes کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے ساری تو یہ alignment آپ نے بنانے کے بعد ادھر ہم اپنے intersection roundabouts وزارہ بھی insert کریں گے اور اس کے اندر ہم اپنا باقی پلان بھی کو بھی اس کے بعد ہم نے اس کی profiles بنا لینا ہے surface profile بنا لینا ہے سب کی آپ دیکھ رہے road one سے لے کے road four road one ادھر سے ہم اس کو add کر دینا ہے create surface کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے ہم اپنی اس کی surface وغیرہ ادھر سے ہم اس کو پہلے نمبر کو پر ادھر بنا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پہلی road کی ادھر alignment آ گیا آپ اس کو click کر کے اور اس کے property بھی اس کو پر جا کے اس کی جو height وغیرہ ہے وہ ادھر سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں default height کو صاف سے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی آپ پکنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کی change کر سکتے ہیں یہ one fourteen ہے میں اس کا division two one eighteen کر دیتا ہوں ادھر سے apply کر دوں گا تو آپ یہ دیکھیں گا یہ ہماری پروفائل لائن ادھر درمیان میں center کے اوپر آ گیا اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آ جانا ہے surface profile کے اوپر road two کی profile کو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے same to same بنا دینا ہے یہ ہماری پاس ادھر profile ڈرام اس کو عزید کرتے جا رہے ہیں یہ ہماری پاس road two کی profile آ گی اس کی بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کی property بجا کے اور اس کو اس کے elevations وغیرہ کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے same to same بنا دیں اسی طریقے سے ہماری پاس road three کی profile بھی آپ بنا دیں گے ادھر سے آپ صرف جتنے بھی آپ کو پا روڈ ہیں سب کی profiles کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر بنا دینا ہے ہماری پر road three کے profile آ گئی ہے اس کی elements وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے profile road four کی بھی ہم ادھر بنا دیتے ہیں اپنی تاکہ ہم اس کی working کو سارا ایک ہی دفعہ سمجھ سکے آپ بھی دیکھ رہے کہ road four کی profile آ گئی ہے ان کی properties وغیرہ کے جا کے آپ اس کی height وغیرہ ادھر سے خود بخود change کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے alignment لگانے کے بعد آپ نے اس کے profile پر ادھر بنا دینا ہے تو اب یہ جو ابھی ہم ادھر intersections وغیرہ جو بھی round وغیرہ بنائیں گے وہ ہم نے پورے exact profile کو پر بنانا ہے سمجھے کے حساب سے کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے alignment کو میں نے بتایا ہے کہ alignment سے مختلف آپ design خود بنانا چاہتے ہیں اچھا سا design بنائے کسی town planning وغیرہ کا جو سے بھی design ہوگا ہے آپ بنا رہے ہیں تو مختلف design ideas وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اس کی ideas لینے کے بعد آپ نے اس کی alignment بنا دینا ہے اور اس کے بعد ان کی ادھر surface profile کو آپ نے ادھر draw کر لیں اب ہم نے اس کی design profile سے بنانا ہے design profile کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو junctions ادھر آئیں گے سب کے level آپس میں ادھر match ہونے چاہیے جو جہوں سے بھی جدھر جدھر crossing ہو رہی ہے roundabout ہے یا junctions وغیرہ ہے ان کے level ادھر match ہونے چاہیے ان levels کو آپ کیسے match کریں گے سب سے پہلے ہم ادھر اپنی main road 1 کی profile کو پر آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر road 1 کا profile جا رہی ہے alignment جا رہی ہے والی تو اس کے alignment کو ہم ادھر لگا دیتے ہیں ادھر اپنی ایک design بنا دوتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو آپ اس میں adjust کر لیں گے تو اپنی ادھر سے اوپر آ جانا ہے profile کے اوپر profile creation ٹول کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اس کو click کرنا ہے ادھر آپ نے یہ road 1 design profile روڈ 1 design profile روڈ 1 design profile ہے design profile ہوئی گی complete label کو ساتھ okay کر دیتے ہیں ادھر سے آپ نے ادھر second والا option کو پر آ جانا ہے ادھر draw with canyon innovate کر رہا ہے آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمار بس یہ ادھر pick ہو رہا ہے تو ادھر آپ ادھر سے manual بھی pick کر سکتے ہیں اگر manual pick نہیں کرنے elevation آپ نے لگانے تو آپ نے ادھر سے اس کو اس کو پر keyboard کی مدد سے آپ نے کامہ لگانا ہے اوپر یہ آپ کو command bar پر نظر آ رہا ہے PSC کامہ لگانے کے بعد PSC point station elevation کی command آپ نے لے لینی ہے اور ادھر سے آپ کو پاس یہ لیچہ آپ سے بتایا گیا select profile view آپ نے profile view کو select کر لینا ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر پاس ادھر سب سے پہلے station جا رہا ہے اسٹیشن ہم نے ادھر zero zero input کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے elevation elevation ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کا two one three کا two one three point five کا تو یہ ہم نے elevation ادھر رہا دینا ہے تو آپ پہلا elevation ہمارا اللہ جائے گا second number کے اوپر آپ ہم ادھر اس کے ساتھ ایک vertical curve کے ساتھ اس کو match کریں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم vertical curve اپنی دینا چاہتے ہیں one plus two twenty تاک یہ آپ profile کے ساتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تو آپ ادھر اسی کو پرسیدہ جائیں گے ادھر تو one plus two forty کے اوپر تو one plus two forty آپ نے پہلے اسٹیشن ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے elevation ایڈ کر دینا ہے two one three point five zero کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پاس ادھر اس کی land ادھر اٹھا ہو جائے grade کے ساتھ سے اسی طرح آپ نے آخر پہ آ جانا ہے آخر پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیشن اپنے چیک کر سکتے ہیں اسٹیشن ایڈ پاس اے four plus six two zero تو آپ نے اسے اس کو کلک کرنا ہے اور اوپر اس کا elevation دے دینا ہے two one three کا میں وہی elevation دیتا ہوں اور ان پر کار دیتا ہوں right کلک کر دوں گا ڈبل دفعہ تو یہ آپ دیکھیں گا مر پاس ادھر اس کے profile ڈراہ ہو جائے جائے آپ نے ادھر profile کا elevation change کر لینا ہے اسے profile کو select کرنا ہے دوبارہ property میں جانا ہے اور اس سے آپ نے bands کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے end کو پر آنا پروفائل وان پروفائل ٹو پروفائل ٹو کو ہم پروفائل وان کو ہم ادھر سے اپنا ڈیزائن elevation کو اپر رکھیں گے اپلائی کر کے ادھر اوکے کار دیتا ہوں کہ مر پاس elevation اس کے chain ہو جائیں گے ابھی یہ جو مر پاس profile آئی ہے اس profile کے جو ہوئے گئے elevation اس کے ساتھ سے ہم نے یہ سارے نکل جنکشنز ہوگا رہا ہے کہ elevation سارے set کرنا ہے یہ یہ match کر رہا ہے ابھی ہم road two کے پر آئیں گے جو ڈو جا رہا تھا اس کے profile رہا کبھی اس کو ہم نے ادھر یہ جو مر پاس ادھر junction اس کا آ رہا ہے جو یہ match کر رہا ہے اس کی آئی ڈیز کو نوٹ کر لیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ road one کی جو ہمارے پاس آئی ڈی آ رہی ہے وہ one پرس two sixty اور two eighty ہے تو یہ one پرس two seventy ہمارے پاس آئی ڈی ہے تو آپ نے اس کی آئی ڈی کو ادھر اپنے پاس ادھر نوٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے جو road one کی ہمارے پاس ادھر alignment پر آئی ڈی آ رہی ہے وہ ادھر seven forty ہے اور ادھر یہ seven sixty ہے تو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریب آل موسٹ ہمارے پاس seven fifty والی آئی ڈی آ رہی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے seven fifty والی آئی ڈی کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو ابھی ہم نے road one کی پروفائل ڈراغ کر لیئے تو eleven one پرس two seventy والی جو آئی ڈی کو پر elevation ہے وہ ہم نے ادھر سے نوٹ کر لینا ہے ادھر ادھر آپ نے ادھر آ جانا ہے one plus two seven والی ہے تھی یہ one plus two sixty ہے seven ہمارے پاس ہے two one three point four nine اور two one three point four ہے same to same elevation ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے تو آپ نے در سے اسی طریقے سے اس کا elevation میں two one three point four nine کا ادھر میں exact ادھر اپنے copy queue پر نوٹ کر لوں گا یہ جو ہمارے پاس دونوں کا elevation آ رہا ہے آپ نے بھی اسی طرح نوٹ کر لینا ابھی ہم نے اس کے road two کی پروفائل کو ادھر draw کر لینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہم پہلے اس کو ہم بنائیں گے تو اس کو پر جب ہم نے یہ پروفائل draw کر لی ہیں اس کے بعد جو جو اسی ایڈلی والی پروفائل اس کو پر آئیں گے ان کا elevation کو ہم اسی طرح chain کر لیں تو ابھی ہم road two والی پروفائل کو پر آ جاتے ہیں یہ road two کی پروفائل تھی ہماری تو ہم اس کو ادھر سے کریں گے اس آہ آپ نے اسی طرح پروفائل کو پر آ جانا ہے create profile option آہ ڈول کے اوپر پروفائل کو آپ نے select کرنا ہے اوپر میں نام اس کا آر ٹو ڈی ایس ڈیزائن دے دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اس میں نے اسی طرح best fit پہلے کو پر آنا ہے اور draw with tenants with curves کو میں نے select کر لینا ہے اور آہ ہمہ لگانا ہے اوپر والا یہ ڈبل شفٹ کے ساتھ ہوئے گا آپ کا انٹر والے بیٹن کے ساتھ اس کے بعد آپ نے پی ایس سے اسی طرح وہی کمانڈ آپ نے دوبارہ لے لینا ہے اور پروفائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے پہلا اسٹیشن ہمارے پاس zero zero کا ہے آپ نے zero zero ادھر سے ایڈ کر دیتا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس elevation آیا تھا two and three point four nine کا تو ادھر سے ہم اس کا جو top والا elevation ہوگا تھوڑا سا ہم اس کو change کریں گے ادھر ہم اپنا design elevation کو ہی two one four پڑاس zero zero کا ہم ادھر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے exact وہ آر ڈی دینی ہے جو کہ ہمارے پاس ہم نے نوٹ کی تھی zero پلس سیون فیفٹی والی آر ڈی کو ہم نے ایڈ کرنا ہے سیون فیفٹی والی آر ڈی کو سی تھی یہ جو ہمارے بھی روڈ وان کی جو آر ڈی آ رہی تھی یہ ادھر سیون فیفٹی والی آر ڈی ہماری بار رہی تھی سیون فیفٹی والی آر ڈی کو آپ نے ادھر دیکھ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد elevation آپ نے اوپر والا دینا ہے elevation جو ہم نے روڈ وان کی جو پروفائیل کو پر ہم نے نوٹ کیا تھا وان پلس ٹو سیونٹی کے اوپر تو وہ two two one three point three four nine تھا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے two one three point four nine کا جو elevation ہے وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد آپ ادھر کوئی اور کرفز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں بنا دیں نہیں تو ادھر سے آپ نے بلکل end کو پر آ جانا ہے یہ والا station جو مرپس بلکل last station آ رہا ہے اس کو آپ نے snap کی مدد سے اس کو on کر لینا ہے اور اس select کر لینا ہے اور ادھر آپ جو بھی اس کا end station رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں two one two point five zero اس کا end station رکھتا ہوں اور اس کو right click کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر دونوں پروفیلز راہ ہوگی ہیں road one کی بھی اور road two کی بھی اس کا جو main junction تھا وہ ہم نے ادھر آپس میں اس کو match کی ہے باقی جو در ہمارا round about وغیرہ یا جو بھی ہم لگائیں گے اس کے ساتھ اس کا elevation automatically match ہو جائیں گے وہ زیادہ منت نہیں کرنی پڑے گی تو آپ ہی اس طریقے سے ہم نے دو پروفیل اپنا لی ہیں جو ہمارے پروفیل جا رہی ہے road three کی پروفیل ہی ہے ہمارا بڑا radius والی یہ والی road کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری circular alignment ہے یہ پوری curve کے اندر alignment ہے جہاں در ہمارا پاس start ہو رہا ہے ادھر ہی end ہو رہا ہے اس کا جو بھی آپ کے پاس elevation ہوئے گا zero zero کا بھی ہوئے گا end والے کا بھی وہ ہی ہوئے گا جو بھی آپ نے design بنانا ہے آپ نے اس سے کیا رکھنا اس کے بعد آپ نے آگے آجانا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایک table بنا دیا ہے تھوڑا سا time کی budget کریئے میں ادھر آپ کو سمجھاتے ہوں اس جس کو پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ road one seven zero plus seven thirty والی ڈی ہے تو آپ ادھر آتے ہیں تو یہ junction ہمارا پاس ادھر بن رہا ہے یہ junction کو میں تھوڑا سا ہائیلائٹ کر رہتا ہوں یہ ہمارا پاس junction بن رہا ہے ہم ادھر round about بھی دے سکتے ہیں اور ادھر ہم اپنا intersection بھی add کر سکتے ہیں دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پر road one یہ ہمارا پر road one کے لینمنٹ جا رہی ہے road one کے rd کے اوپر آپ نے اس کا design elevation دیکھ رہے ہیں road one کے rd ہے یہ آپ 740 دیکھ رہے ہیں جو match کر رہے ہیں وہ almost 730 کے اوپر match کر رہے ہیں road one 730 کے اوپر آپ نے design elevation ادھر سے دیکھ رہے ہیں یہ 730 کو پر میں نے نشان لگا ہے 720 730 کے اوپر elevation 213.50 same to same elevation دونوں کو پر تو ہمارا پاس elevation وہ ہی ہوئے گا تو آپ نے ادھر اپنی notebook کے اوپر یہ ادھر آپ نوٹ کر رہے ہیں elevation 730 کے اوپر ہمارا پاس elevation آیا گا 213.50 یہ جو elevation آیا گیا اس کو آپ نے یہ جو road 3 والی rd آپ بھی دیکھ رہے ہیں 4 plus 0 20 4 plus 0 20 کوئن سی rd یہ یہ والی rd یہ آپ بلکل exact ادھر match کر رہے ہیں آپ نے یہ والا elevation جو ہمارا پاس آیا 213.50 یہ آپ نے apply کرنا ہے vpi کے اوپر ادھر اپنے road 3 design vpi ہم لگائیں گے اس کو پر اسی طریقے سے آپ نے ادھر نیچے آ جاتا ہے اسی table کو میں اٹھا کے ادھر نیچے لے آتا ہوں ادھر سامنے second number کو پر ادھر intersection آ رہا ہے یہ والا آ رہا ہے اس کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر road 2 والی alignment جا رہی ہے یہ ادھر attach ہو رہی ہے اس کے ساتھ road 2 والی rd اپنے ادھر سے elevation rd پر چیک کر لے لیں 1 plus 300 1 plus 280 save 1 plus 290 کے اوپر اس کا elevation دیکھنا ہے یہ 1 plus 290 کے اوپر 211.183 تو اپنے ادھر سے یہ elevation اپنے ادھر سے دیکھ لینا یہ مر پاس rd آ رہی تھی 1190 211.23 211.15 یہ elevation اپنے دونوں elevations کا mean نکال لینا اگر اوپر vertical ناہی ہے یہ مر پاس elevation 211.183 یہ ہماری کون سی rd کو پر apply ہوئے گا 1 plus 260 r3 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 1 plus 260 rd اپنے table اسی طرح elevations کو note اب آپ دیکھیں rd روڈ 2 1 plus 820 روڈ 1 ڈ 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 52 ڈ 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 یہ اپنے لگانا ہے اور پی آس سے آپ نے لکھنا انٹر کر دینا ہے اور Linda سالی اپنی پروفائل کو سلیکک کر لینا ہے سب سے پہلے اللہ ہم دیکھنے زیرو哦 vacation یہ زیرو اللہ اسٹیشن آپ ہی الٹر سے سلیکٹو کر سکتے ہیں اور ادر سے آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں اللہ ہم نےٹر کر دیتا ہوں اور علیویشن جو میں نے بننیقا دینا ہے اس کا وہ میں نے ڈیو یون فور ڈیو فائیف کا اYہر میں نے انٹر کر دینا ہے یہ پہلا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر آگے آ جانا ہے ہم اس ٹیبل کو پر آ جاتے ہیں ادھر ہم اپنے پاس آڈی ہے four plus two zero کی یہ والی آڈی آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ادھر سے four two and twenty والی آڈی کو input کرنا ہے اور اس کا جو elevation آ رہا ہے two one three point five zero two one three point five zero آپ نے ادھر enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے one plus two six zero آپ نے درہا enter کرنا ہے one plus two six zero اور اس کا elevation آ رہا ہے ہم اپنے پاس two double one point one eight three یہ آپ نے input کر دینا ہے اس کے بعد third number کے اوپر ہمارے پاس PA بنے گی two plus two one one zero کی اور اس کا elevation آ رہا ہے ہمارے پاس two one three point two six zero یہ آپ نے در input کر دینا ہے اس کے بعد last ہمارے PA بنے گی two plus nine six zero یہ آپ نے input کرنا ہے اور اس کا elevation آ رہا ہے two one zero point four five یہ آپ نے input کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے در اپنی curves لگا دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے در بھٹکل end کو پر آ جانا ہے جہتر ہمارے پاس rd end ہو رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کو snaps کو میں on کر دیتا ہوں آپ ادھر سے pick کر لیں اور اس کا جو elevation جو ہم نے start کو پر دیا تھا two one four point two five یہ آپ نے وہی elevation دینا ہے جو ہم نے start کو پر دیا تھا اور ادھر سے right click کر کے double right click کر دیں یہ آپ نے اس طرح design بنا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جہتر ادھر ہمارے پاس یہ vertical curves ہمارے elevation match کر رہے تھے ادھر ہم نے اس کی vertical curves بنا دیئے ہیں تو start سے ہم نے start کیا تھا two one four point two five کے ساب سے elevation first pvp ai ہماری آگئی second آگئی third four اور اس کے بعد end آپ نے اس کے curve length ہو جائے رہا اپنے design کے ساب سے adjust کر سکتے ہیں میں نے default جو one fifty کے آ رہی ہے اسی کو رکھا ہے تو آپ یہ اس طریقے سے اس کی third number کے profile بنا دیں گے ابھی جیسے دیتر ہم آپ پاس انسٹر سیکشن ہو رہا ہوگا ان کے levels ادھر آپس میں ہمارے ادھر match کر جائیں گے اس کو ہمیں match کرنا ہے کیونکہ جب ہم یہ اس قسم جو بھی profile بنتی ہے وہ اسی ساب میں بنے گی جو آپ کی base profile ہوئے گی اس کا جو بھی level آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو پر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے define ہوئیں گے تو آپ نے یہ اس کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی آپ نے اس کو بنا دینا اسی طریقے سے road four کے اوپر بھی اسی profile کو ہم اسی طریقے سے بنائیں گے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے کوئی repeat process یہ table میں ادھر بنا دیا ہے آپ نے ادھر سے جونسی rd دونوں جا رہی ہوں گے دونوں rds کو آپ نے ادھر note کر لینا ہے اور اس کے درمیان میں اس کا elevation ادھر لکھ لینا ہے یہ road one اسی طریقے سے ہمارا road two والا junction اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ road دوبارہ one والا junction آ جائے گا اس کو پر دونوں rds اور اس کا design elevation road one کا اور اسی طریقے سے road two کے اوپر تو یہ پورے elevation میں نے ادھر بنا دیا ہے time کے پچھتے کے لیے آپ اس کو فائل کو میں link description کا طرح دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہ levels اسی طریقے سے بنا دی ہیں اب یہ ہم نے اس کی profile بھی same to same جس طرح ہم نے یہ بنائی ہے ہم نے اس کی profile کو بھی ادھر اس طریقے سے بلکہ draw کرنا ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کے اوپر profile کے اوپر اور ادھر سے آپ نے create profile tool کے اوپر کلک کر کے اور ادھر سے profile road four design profile ہم بنا دیں گے ادھر ok کر دیں اور اس سے آپ نے آنا ہے اور second option کو آپ نے choose کر لینا ہے اور ادھر آپ نے dot psc لکھ کے انٹر کر کے اور اس profile کو آپ نے select کرنا ہے کرنے کے بعد station انٹر کر دینا ہے zero کا اور elevation ہم رکھیں گے two one three point seven five کا یہ اب آپ پہلا اس کا station آ جائے گا اس کے بعد ہم نے next station دینا ہے next station کے لیے ہم اپنے table کو پر آ جائیں گے ماں پاس ہے two three zero کا ہمیں ادھر انٹر کر دینا ہے command بال میں آپ کو نظر آ رہا ہے two three zero اور اس کا input کر دینا نیکسٹ پی آئی لگ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے eleven sixty انٹر اور اس کا relation ہے two double one point three six five اس کو انٹر کر دینا ہے اور last ماری پی آئی ہے one six two zero اور two one zero point nine two zero آپ نے لکھ کے ادھر انٹر کر دینا ہے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ لگ گئی یہ ساری اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے last کے اوپر ادھر آپ نے ایف تھری پریس کر کے سنیپ سکر رکوان کر لینا یہی station جو آ رہا ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور جو ہم نے start میں دیا تھا two one three point seven five وہ elevation آپ نے ادھر دینا ہے اور ادھر آپ نے double right click کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پوری profile یہ ساری اسی طریقے سے draw ہو گئی جس طریقے سے جو جو سے الیویشنز ہمارے پاس ادھر آ رہے تھے تو یہ tables کے اوپر آپ کی working آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے تب دو بھی design elevation ان کے intersections کا بنانے تو آپ نے کیسے بنانے کیونکہ یہ چیزیں آپ بنائیں گے جب ان چیزوں کو بنانے کے بعد یہ ساری ہماری assembly اور اس کو پر intersection اور سارا round ball وغیرہ جو بھی ہوئے گا وہ create ہوئے گا یہ میں نے پوری بہت کافی detail کے ساتھ میں نے آپ کو اس کو سمجھایا میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ highlight ہوئے میں یہ فائل آپ اسی طریقے سے اس کو اپنی وغیرہ کے اندر آپ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو intersections جو level match کرنے ہوئے گے وہ آپ کیسے کریں گے اس کے بعد ہم اس کی assembly بنائیں گے آپ نے اوپر assembly کو پر آ جانا ہے create assembly road one assembly ہے ادھر ہم road one کی جو پہلے نمبر پر assembly بنائیں گے assembly بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے two plates کو پر آ جانا ہے ادھر سے land کو پر آنا ہے اور جو بھی آپ نے land choose کرنی ہے کر کے آپ basic assembly بھی لگا سکتے ہیں ادھر ہم نے آ جانا ہے ادھر ہم اس کی total width میں اپنی ادھر 10 meter اس کی width رکھوں گا 10 meter کے ہماری right side کی width ہوئے گی اس طریقے سے مابا 0.05 ہمار پاس wearing course اور 0.075 swaldic base course اور 0.35 ہمار پاس water ادھر آپ نے click کر دینا right side کے اوپر اور اسی طریقے سے اس کو ہم بنا دیں گے اپنے left side کے اوپر یہ آپ نے ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی basic اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے ہم اس کی direct ادھر سے basic slope جو ہیں وہ لگا دیں گے ادھر right side کے اوپر بھی اور ادھر left side کے اوپر بھی اس کی جو slopes ہوں گی اس کو آپ ادھر سے select کر کے دونوں کو select کر لیں اور ادھر سے جو جو اس کی slope آپ رکھنا چاہتے ہیں ہم ادھر point one کی slope رکھنا چاہتے ہیں تو point one کی slope کو ہم بنا دیں گے یہ پہلی assembly ہماری آ جائے گی اسی assembly کو ہم سب اپلائی کریں گے اس کے بعد ایک assembly کو ہم ادھر اور add کرتے ہیں در سے assembly یہ مارے پاس آ جائے گی آر one a کے نام سے اور ادھر میں اس کو create کر دیتا ہوں یہ assembly آ جائے گی اور اوپر والے یہ جو مارے پاس لائنز ہیں اس کو ہم نے ادھر سے copy کر لینا ہے ادھر سے copy کرنے کے بعد دن کو رائٹ سائیڈ والی کو رائٹ سائیڈ پہ لگا دیں گے اور اسی طریقے سے left side والی کو بھی ہم نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد اس کو ہم نے ادھر لگا پلیس کر دینا ہے جو بنے گی اس کو ہم نے بی select کو بغیر بنائے ہیں یہ مپس دو قسم کے در section ڈیوز ہو رہے ہیں maximum ہمارے intersections ہو گئی رہے ہیں ان کے اندر ہم دو قسم کی uh assemblies اس کو اپلائی کریں گے آپ ادھر اور بھی الاد الادаться roads کے اسملے بنانا چاہتے ہیں تو آپ الاد الادہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر اس کے core door کے اوپر آ جانا ہے اور core door بنا دینا ہے ادھر سے آپ نے تک کوریدور کو پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے اپنے کوریدور بنانا ہے روڈ وا یوان کا کوریڈور آجائے گا ادھر سے آپ یہ روڈ وا یوان آپیں سلیک کر لینا ہے ادھر سے جو روڈ وان کی نمبر کب نہیں ہوئی ہے پہلے نمبر پر ہم پہلی اسیم بھی لگایں گے اس کے بعد نمQuery سرفس کو تشمنی jusqu کو در سے کنانا ہے اور مرکے کرنا کے بعد آپ نے ادھر آجانا ہے اور ان کی جو لائنز وغیرہこう Espa Barn ڈسٹنس کو پر کر دینا تاکہ تھوڑا سا وہ ہمیں اس کا واضح اس کا view نظر آ جائے ٹین ٹین میٹر کو پر باقیوں بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ادھر باقیوں کو پر بھی ادھر لگا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو لگانے کے بعد اوکے کر دینا ہے دوسری طرح بھی آپ نے سیم تو سیم اس طرح یہ آپ کے ساری سلوپس ادھر آ جائیں گی ٹین ٹین میٹر کے ساتھ سے اس سے آپ نے اس کو پلائی کر دینا ہے ری بولٹ کوریڈور تو آپ یہ دکھیں گے ہم ارپاس یہ جو روڈ وان کا کوریڈور ہے یہ ادھر ڈراؤ ہو گیا سارا یہ ابھی continue جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ کوریڈور کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اور ہوا آر وان تھا ادھر آپ نے چینج کر دینا ہے روڈ ٹو ادھر سے آپ نے روڈ ٹو ادھر سے آپ نے روڈ ٹو کی لیزن پروفائل اسمبلی ہم اپس آر وان کی سلک کریں گے اور ای بی سی پروفائل اوکے اور سیم تو سیم وہی پراسس جو ہم ادھر پیشے کیا تھا ٹین ٹر میٹر کی ان کی لائن کا آف سیٹ ادھر سے ہم اس کا سیٹ کر دیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کو آپ اوکے کر دیں اپلائی کر دیں ادھر سے ریبولڈ کوریڈور اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا اوکے کریں گے تو یہ دونوں سیڈوں پر ہمارا کوریڈور بن گیا ہے اسی طریقے سے روڈ وان اور ٹو کو پر بھی ہم یہی پاسس ریکویڈ کر لیتے ہیں تو یہ مپرار روڈ ٹو ہے روڈ ٹری اور ادھر سے ہم نے اس کو اسی طریقے سے روڈ ٹری اور ادھر سے روڈ ٹری کی جو ڈیزائن پروفائل ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اسیمبلی ہمارے پاس وہی ہوئے گی اور ادھر سے اے بی سی روکے کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کے دسٹنس سیم ٹو سیم وہی سیکل 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 رکھنا ہے اپنے ہی وای جو اگرہ سو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اسی طریقے سے ان کو چینج کر دینا ہے اور ادھر سے آپ اس کو اپلائی کر کے ری بلڈ کرریڈور کردینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ روڈ ٹری ہو پر بھی ہمارا روڈ ٹری اپلائی ہو گیا ہے اس کے پر آپ نے اپنے بنا دینا ہے اور اس کا اپنے سی طریقے سے روڈ فور کی پروفائل اور روڈ فور کا ڈیزائن اور ادھر سے آر ون اور ادھر سے اپنی جو سرفس ہم نے بنائی تھی اپلائی کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کا ٹین ٹل میٹر کا ڈسٹنس سیٹ کر دینا ہے یہ اپنی ساری جو چیز ہوتی تھوڑی سی میند طلب ہوتا ہمارا ٹیم بھی لگ جائے گا آپ نے باہر اس کی ٹیکس کریں گے تو یہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس پر آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا آپ نے اپلائی کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے چاروں سائیڈوں کو پر ہم نے اپنا کوریڈور ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس کارٹوال ایریہ بھی آئی رہا ہے ادھر اور باقی میکسیم ایریہ اس پر ہمارے پاس ادھر کھلال ایریہ ہیں تو آپ نے اس کوریڈور کو اسی طریقے سیم ٹو سیم یہ پروپیل بنانے کے بعد اس اسمبلی کو پر آپ نے فکس کر دیا گا ابھی ہم نے ادھر اس کے اندر راؤنڈ ہم ادھر انسائٹ کریں گے تو اس کے لیے پوری ایک ہم اس کی ایریہ سے ورکنگ کرتے ہیں صاحب ہی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں ابھی ہم اس کا تری ڈیو دیکھتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جدھر جنکشن سے ہم نے بنایا ہے سارے کے سارے اپس میں میچ کر رہے ہیں ادھر آجاتے ہیں آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کوریڈور اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سارا یہ میچ کر رہا ہے اور کسی جگہ کو پر بھی ادھر لیول کا ڈیفرنسز نہیں ہے تو آپ نے ان کی جو پروفیل بنانی ہے آپ نے ان کی پروفیل کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا جس طریقے سے میں نے ایڈجسٹ کیا ہے کیونکہ یہ جب آپ اس کی پروفیل کو زیادہ آپ یہ ڈاؤن کر دیں گے تو آپ کے گریڈز میں زیادہ فرق آئے گا جو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے گریڈ کے ساتھ آپ اپنے اٹیج کر کر رکھنا ہوتا ہے ایڈھر دسنس میں نے کام رکھے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایشیو والی بات نہیں لیکن اس قسم کی جتنے بھی کام ہوئیں گے اس کے اندر آپ نے اسی چیز کا خاص دیان رکھنا ہے گا اسی چیز کو کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو یہ ٹاپ ڈیو کو پر ہم آگئے ہیں ادھر سے بھی ہم نے ان کے اوپر اپنے سارے مختلف انٹرسیکشنز اور اس کے اندرسیکشنز کو ہم ادھر ایڈ تو اب یہ آپ نے سب سے پہلے یہ ماپا میڈ روڈ جا رہا ہے اس کو آپ نے دیسے اس کے قریدور کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس طرح آپ سیلیکٹ کر لیں گے سپلٹ ریجن والا اوپر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے سپلٹ ریجن کو اوپر آنا ہے اس کا ہم ادھر سے قریدور کو ادھر ختم کر دیتے ہیں ایک مقصود جسے اس کو پر ختم کریں گے اس کے بعد اس کی ہم سیٹنگ کر لیں گے تو یہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر یہ ادھر تک میں اس کو ختم کر رہا ہوں اور ختم کرنے کے بعد یہ اس کو میں نے دیسے انٹر کر دینا ہے اور دیسے میں نے پراپٹی کے اوپر آ جانا ہے ادھر پراپٹی اس کی سیکنڈ نمبر آپشن ہم میں پاس ہو گیا تو یہ ہم پاس جو آر جی ریجن ہو گی ویا ہے آپ پینچے دیکھ رہا ہے کہ آئی لائٹ ہو گیا یہ بھی ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یہ آئی لائٹ ہو گیا اس گنا ہم آف کر دیں گے اس کو اپلائی کر کے اور ریبول کر دیں گے تو آپ نے این پورشن کو سپلٹ سپلٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم نے کر لیا اپنے ہم نے اسکیپ کر دینا ہے اس کو ختم کرنا ہے دوسرے کو آپ نے دیسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور سپلٹ جن کو اوپر ایڈ کر دیتے ہیں اور جس سے سیکنڈ نمبر کے اوپر اس جگہ سے ہم اس کو ادھر ایڈ کر دیں گے اس لین کو یہ آپ دیکھنا ہے ریڈ کبر کی لین آ رہی ہے اس کو بعد میں آپ بڑھا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے ریڈ کلک کر دینا ہے اور جسے آپ نے کوریڈور پراپٹی کو پر آ جانے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے اس کو بھی آئیڈ کر دینا ہے جسے اپ ڈیٹ کر دینا کوریڈور کو تو یہ آپ کا پورشن درمیان میں ختم ہو جائے تو اب یہ جانا ہے اور یہ وار کو جسے میں نے سیکنٹ کرتا ہوں اور میں تکیو پر کو اس کو اپرکسی میٹ اس جگہ سے اس کو میں سپلٹ کر دیتا ہوں دونوں سیڈوں کے اوپر اور اسے اس کو سپلٹ کر دوں گا دوسیر سیڈ ہے کو پر بھی رائیٹ کلک کروں گا اور شرح ہم ادھر سی اپنی اسیملی کو ایڈ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے دوسری بنائی تھی جو وارواں ایک نام سے میراouse ایک من صلیٹ آروا نے اسمبلی کو ادھر ایڈ کروں گا جو سلوپس کے بغیر ہے اس کو اپلائی کر کے ادھر اپلائی کر کے ریبونٹ کوریڈور کر دوں گا اس کے بعد میں ہم اس کے لنکس کو بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے مہت پاس اس کے سلوپس پورا ختم ہو گئی اور جسٹ ادھر سے اس کا کوئی جو اسمبلی ہم نے بنائی تھی وہ ادھر آگئے تو اسی طریقے پورشن کے اندر بھی ہم سیم ٹو سیم اس کو کرتے ہیں اس پورشن کو دور کو میں نے سلیکٹ کر لینا ہے دوسے اور سپلیٹ ریجن کے اوپر آ جانا ہے اور اس لینڈ کو ادھر سے لے کے اور دوسری طرف اس ادھر تک آ جاتا ہوں یہ اپراکسیمیٹ میں کر رہا ہوں اس کو ابھی ہم بعد میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے تو اس کو بھی اسی طریقے سے رائٹ ٹلک کر دیں اور اوپر آپ نے آ جانا ہے پوریڈور کے اوپر اور ادھر سے جو اس کی اس کو ہم اسے سیلیکٹ کریں گے تو جو جو ان سا پورشن ہم اسے سیلیکٹ کرتے جائیں گے وہ ہمارے سامنے آئے گا تو یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس اس کا ریجنٹ ہے ادھر ہم اس کی اسمبلی کو اسی طریقے سے آر وانے کے اوپر چین کر دینا ہے اپلائی کر کے ریبولڈ کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیڈوں کے اوپر ہمارے پاس سیدھر سلوپس اور یہ باقی جو انٹرسیکشن والا پروگام ہے اس کا اندر ہم انٹرسیکشن کو ادھر ایڈ کر کے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان سارے پورشن کو اپنے ادھر ایڈجسٹ کرنا ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے ادھر آ جاتے ہیں اور اپنا راؤنڈ آباوت ادھر پیس کرتے ہیں اس کے بعد اس کی سیٹنگ تو ادھر ہم اپنا راؤنڈ آباوت کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا انٹرسیکشن پوائنٹ ہے بلکہ سینٹر کے اندر چاروں سائٹ پہ ہمارے ادھر روڈز آ رہے ہیں تو اس کو ہم نے راؤنڈ آباوت ذریعے میں لانا ہے تو راؤنڈ آباوت کا یہ انٹرسیکشن والا آپشن ہے آپ اس کو کلک کرنا ہے پہلا نمبر پہ کریٹ نیٹسیکشن آئے گا سیکن نمبر پہ راؤنڈ آباوت ہے اپنے دستا اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر آپ اس کا نام کوئی بھی دے سکتے ہیں میں اس کا نام اے دے دیتا ہوں اس کو دفائلٹ میں ادھر رہنا دیتا ہوں اپرنٹ کی جو گرتھتا ہوں میں اس سے ٹو میٹر کر دیتا ہوں ٹو میٹر کرنے کے بعد اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو لینس کے یہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم ٹو لینس کی ہم نے بنائی ہے ہم اس کو ٹو لینس کے ساپ سے ہی ہم پورا پراپرلی ادھر سے ڈراؤ کریں تو آپ اس کے باقی سیٹنگز ہوگارا کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا پر سرفس ہے آپ نے سرفسس سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو سرفس ہے فیانی سرفس ہے اس کو بھی آپ نے دونوں کو دل سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کرنا ہے اور ادھر ہم آجاتے ہیں ادھر اپنے مین سینٹر پر ادھر سے سنیپ کو میں آن کر دیتا ہوں ایف تھری پریس کر کے ادھر سے میں نے اس کو کلک کرنا ہے بلکو سینٹر پر میرے ادھر راؤنڈ آباؤٹ ادھر ڈراؤ ہو جائے ادھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سیلیکٹ دی لائنز ڈیفلیکشن دی ایکسس دی روڈ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندھر سے مزید ہی روڈ اس کو ایکسس اس کی جو بنانا چاہتے ہیں ان میں سے اس لینڈ کو سیلیکٹ کر لیا اس لینڈ کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے یہ پہلی ایکسس ہے میرے پاس یہ ایم ون آ جائے گا اس کا نام میں در سے اس کو چینج کر دیتا ہوں اور اے ون کے نام سے کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سی ایزی ہو جائے سینٹرل ویرس کے گیپ میں ہم نے کوئی نہیں رکھنا لینڈ ویرس جو ہم نے در فور میٹر کر دینی ہے اسی طریقے سے لینڈ جو ہم نے فور میٹر کر دینی ہے کرنے کے بعد یہ میں پاس روڈ ون کا ڈیزائن آ رہا ہے در سے آپ یہ دیکھ رہے ایک ایزسٹن سرفیز ہے اور اس میں ای بی سی سرفیز ہے اور روڈ ون ڈیزائن تو روڈ ون ڈیزائن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور در سے آپ نے اوکے کر دینے اوکے کریں گا تو یہ دیکھیں گا ہم نے پاس ادھر اس کی پوری الانمیٹس وغیرہ ادھر ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے دوسی طرف آ جانا ہے ادھر اس کا میں نام ایٹو کر دیتا ہوں اور دوسی اس کی ویرس فور میٹر فور میٹر اور کرنے کے بعد جو روڈ ٹو ہے ہمارے پاس ادھر روڈ ٹو کا ہمارے پر ڈیزائن ہے روڈ ٹو کا آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہوا ہے اس میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ روڈ ٹو کو پر سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کو پر ہم آ جاتے ہیں ادھر جو دل یہ ہمارے پاس اے تھری مارے پاس آ جائے گا اس کا نام اور ادھر سے روڈ ٹو جو ڈیزائن ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہوگا لائن ہم نے اسی طریقے سے فور میٹر فور میٹر اس کی کر دینا ہے اور بس ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے تو یہ مارے پاس فور سائٹ کو پر بھی کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد مارے پاس فینل لاس سائیڈ اس کو بھی ہم کریئر کریں گے اسی طرح اے فور ہم اس کو ادھر کر دیں گے اور لائن ویرس اگر ادھر اس کی ہم فور فور میٹر کی اس آپ سے ادھر کر دیتے ہیں اور روڈ ٹو ہمارے پاس ادھر آریڈی سیلیکٹڈ ہے اوکے کر دیں گے تو یہ مارے پاس آپ دیکھیں گے کہ پورے اس کی جو اس کی سویسیز وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں سارے کا سارا آٹومیٹکلی اس نے ڈلاک کر دیا ساتھ اس کا کمپلیٹ ڈیٹا آ گیا ہے اس کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ ساتھ اس کے پوری سلوپس وغیرہ کے ساتھ سے یہ پوری اس نے کر دیا آپ نے اس کو رائٹ کلک کر دینا ہے رائٹ کلک کریں گے تو تھوڑا سا یہ ہمارے ادھر ٹیم لگائے گا لیوز وغیرہ کو یہ ایجیسٹ کر دے گا سارے آٹومیٹکلی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر یہ ہمارا راؤنڈ آباؤٹ جو ہے نا ادھر یہ سارا کچھ سیلیکٹ ہو گیا سارا کچھ یہ اس کو تھری ڈی ویو کو پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پورا اگزیکٹ ادھر سے سیٹ ہو جائے گا تو یہ اس کا دفالٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے آپ یہ پورا ہمارا راؤنڈ آباؤٹ ادھر پورا 3 ڈی ویو کے اندر یہ پورا اگزیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے یہ ہم نے دفالٹ رکھا ہے اس کو اس کی سیٹنگز وغیرہ کو پر میں الادہ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ اس کی سیٹنگز وغیرہ ہو جائے تو یہ دفالٹ کے اوپر ہم کوئی سیٹنگز وغیرہ ہو جائے گی پہلے نمبر وہ راؤنڈ آباؤٹ پراپرٹیز ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈیائیگرام نہیں آ رہی گی اور ڈیائیگرام والی شیپ ہے آپ اس کو ادھر سے اوپن کر لیں اور اس سے آپ جس پورشن کے اوپر آپ اس کو سیٹنگز کرتے جائیں گے ادھر وہ چیزیں آپ کے پاس ادھر ہائی لائٹ ہوتے جائیں گے تو آپ ادھر سے ان چیزوں کے ساپ سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر آ جاتے ہیں ہم آپ پاس اس کی انٹری اور ایکزیٹ آ جاتے ہیں اے وان اے ٹو اے ٹری اے فور ہم نے چار اس کے سلیپس بنائی ہے تو یہ سب سے پہلے آپ نے ادھر اسی طریقے سے ہم ادھر آ جاتے ہیں راؤنڈ وورڈ کے بعد اے وان کے اوپر یہ ہم آپ پاس اپروچ آ جائے گے یہ اس کے ساری سلوپس وغیرہ آ رہی ہیں اسی طرح ہم آپ پاس انٹری کے ساری وغیرہ میں آپ کو اے بتاتا ہوں اگر اس ویڈیو ک babس مجھے ٹیم لگتا تو میں اس سےds بتاتا ہوں اگر Из اس کی یوٹ کے اندر بتا دوں گا اس ویڈیو کے اندر کو اس کی سیٹننگ وغیرہ سارا ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جہ جہ کر پر آپ اس کی جن جس کے سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں سارا آپ بہت آسانی کے ساتھ دے سے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں میں اس کو ڈیفالٹ ہی رکھوں گا میں اس کو اپلائی کر کے اوکی کر دیتا ہوں ادھر سے کلوز کر دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راؤنڈ باؤٹ ہمارے پاس ادھر کریٹ ہو گیا ہے ادھر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو لیندھ آ رہی ہے وہ آگے تک آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے کوئی پشان نہیں ہونا آپ نے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کوریڈور کو اور یہ سینٹر والی لیند کو آپ نے پک کر کے اور بلکل اینڈ تھا کہ ادھر تک لے کر جہاں ہمارے پاس راؤنڈ آ رہا ہے ادھر تک آپ نے اپنے کوریڈور کو ادھر تک لے آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ٹیم لگایا گا یہ اس کے بعد اس کی سیٹنگ ہی ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ ادھر تک ہمارے پاس آ گیا ہے ادھر ہمارے پاس تھوڑی اس کی لیندھ ہے آپ نے دیکھ رہا ہے اس کو جیسے سیلیکٹ کرنا اور یہ سینٹر سے پک کر کے اور ادھر آپ نے جیسے آپ کے پاس بلکل ایگزیکٹ یہ اینڈ ہو رہا ہے آپ نے ادھر اس کو پک کر کے اور ادھر لگا دینا آپ نے یہ لگانے کے بعد تھوڑا سا وہ آپ کی سیٹنگ وغیرہ کر دے گا اسی طریقے سے آپ اس کو مزید بھی اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ پلان کے ساتھ سے اسی طرح بھی دیکھ دوسری سیڈ ہماری اس کو بھی آپ نے سینٹر سے پک کرنا ہے اور ادھر یہ راؤن آباؤٹ کی ساری اسیسٹریز اور جو اس کی جو میٹری یہ ختم ہو رہی ہے آپ نے ایگزیکٹ ادھر تک اس کو موف کر کے اور ادھر تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور سائیڈ ہمار پاس اسی طرح آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر ایڈجسٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے ٹو لینڈ کا بنایا ہے اسی طریقے سے ٹو لینڈ کے ساتھ سے جو جو اس کے elements ہیں وہ بلکل اس کے final آرہے ہیں ٹھیک آرہے ہیں تب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اسکیپ کریں گے تو یہ ہمارا راؤن ڈباؤٹ ادھر سارا سیلیکٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی کوئی سیٹنگ کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی land width وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ properties آپ کی آ جائیں گے یہ ڈائیگرام ادھر آپ کے سامنے شو ہوتی ہے تھوڑا سو میں اس کو سامنے رکھوں گا تو آپ یہ دیکھ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس کو تری کر دیں گے تو یہ مپس تری میٹرز کی ویرت ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ land width مابا 4.6 ہے آپ اس کو اگر 6 کرنا ہے تو آپ اس کو 6 کر سکتے ہیں پہلے لین کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسری لین کو بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو apply کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ میں پورا ادھر اس کے ڈائرک در ہے ہم ساری چین ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو تری لین کے اوپر نوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تری لین ادھر سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پاس سامنے در اس کے تری لین ادھر سے شو ہو جائیں گی ساری اسی طریقے سے آپ ہی ان کے ساری working وغیرہ اس کے اندر آکے کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس a1 ہے state اس کو آپ click کریں گے پلس والا نشان کے اوپر اپروچ آ جائے گی اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے آپ کی اپروچ آپ جتنی رکھنا چاہتے ہیں اس کے design وغیرہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پر entry پوائنٹ ہے اس کے سارے پوری default اس کے چیزیں ساری اگر ہم اس کو ایز ایز رہنے دیں گے اسی طرح exact پوائنٹ ہے یہ ساری اسے پروچن آرٹومیٹکلی آپ کی ہوئی 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 ہوتی ہے اس کے بعد یہ level animations وغیرہ آپ اجازے profiles وغیرہ اوپر جا کے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ سرفس کے پر بنانا ہے یہ کس کے پر بنانا اسی طریقے سے یہ اس کی پوری settings وغیرہ ہو جائیں گے اس کا slips لین ہے آپ کے پاس ساری اس کی details وغیرہ ساری آ جائے گی جو بھی آپ setting کریں گے وہ ساری کے ساری دس سے change ہو جائے گی تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے two lanes کو بنایا تھا ہم اس کو two lanes کے اوپر ہی دس سے roundabout کو رکھیں گے diameter کے اندر اور جو اس کی اپرنٹ کی وغیرہ جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں دس سے dimensions وغیرہ ساری آپ change کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ apply کر دیں apply کر کے اس کو close کر دیں تو یا آپ کا roundabout اسی طریقے سے پورا adjustment اس کی ہو جائے گی تو وہ time لگا آکے اور آپ کی ساری adjustment وغیرہ کر دے گا ہے ادھر ہم نے اس کی ساری settings وغیرہ اسی طریقے سے انکی کر لی ہیں ساری ابھی ہم آئیں گے اپنے intersection کے اوپر ادھر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کی الادہ الادہ سروب سمڑی الادہ کر دی تھی ریجن میں آپ نے کر کے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر intersection کو ایڈ کریں گا تو یہ intersection وال option ہے سب سے پہلا option intersection والا آپ نے دیسے آ جانا ہے سیدھا اور اسے جو center point آ رہا ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے center point کو آپ select کریں گے تو یہ آپ سے اس کے بعد پوچھے گا کہ select the main road alignment from اپنے سیلیکٹ کر لی نہیں ہے ساری alignments آپ نے اسی طریقے سے اس کو select کرنا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ alignment آپ نے select کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دیسے ok کر دینا تو یہ ہمارے پاس intersection کا name آ جائے گا اوپر یہ basic قسم ہی ہے اس کا basic ہے اس کا style ہے اس کے بعد نیچے اس کی ہمارے پاس یہ crown materials ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کی road design maintained ہے تو آپ نے سب سے پہلا option select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیسے next کرنا ہے تو یہ ہمارے پر road one road two اور اس کے بعد offset parameters ہیں یہ offset parameters آپ دیکھو ہیں کہ ادھر میں نے ٹین ٹرمیٹر کے سیٹ کیے میں آپ اپنے بھی ادھر اپنے road کے ساپ سے کر لینا ہے ہمارے road کی ویرث ہم نے ادھر اپنے سنبلی کے اندر ٹین میٹر رکھی گئی تو آپ نے ادھر parameters لیں وہ ٹین ٹرمیٹر کے ادھر سے آپ نے سب کے select کر کے اور ٹین ٹرمیٹر ادھر آپ نے سب کے کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تاکہ روڈ کے ویرث ہماری اس کندر سے پوجھے گئے تو آپ نے اس کے بعد اس کو ok کر دینا ہے اس کے بعد second number کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ڈیفالٹ پورا section آ گیا یہ ادھر سے پورا radius وغیرہ اس کے گھن رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو previous کریں گے تو یہ آپ کو پاس چاروں سیڈیں ہیں اس کی دکھائے گا ادھر سے یہ ادھر سے بھی آپ اس کو منور بھی چیک کر سکتا ہوں تو ہم پہلی کرف کے اوپر آتے ہیں ادھر تو ادھر سے ہم اس کو وائن ٹیبل انکریز کرتے ہیں تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ radius ہمارے پر ٹین میٹر ہے ادھر اسی طریقے سے آپ transition length دیکھ رہے ہیں اگر transition length آپ بڑھانا چاہتے ہیں یہ 30 میٹر کے دے گئی ہے آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ 50 میٹر کر سکتے ہیں default radius پین ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے default radius outside کا بھی آپ ادھر سے تھوڑا بہتا اس کو adjust کر سکتے ہیں لگانے کے بعد change کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں default offset value ادھر 3 ہے ہم اس کو پین کر دیں گے اسی طریقے سے نیکسٹ جو ورث ہے اس کو بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں جتنی پورشن آپ کے آ رہے ہیں جتنی آپ length رکھنا چاہتے ہیں length 4 کے ساتھ سے ابھی یہ ہم نے 1 کے اوپر کی ہے second کو ہم as it is چھوڑیں گے third کے اوپر ہمیں ادھر سے change کر دیتے ہیں اور ادھر سے ہم اس کا view دیکھ لیں گے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو اس کو system count کر دینا ہے ادھر سے آپ اس کو 50 کر دینا ہے اور ادھر سے آپ اس کا radius اسی طرح 10 ہے تو آپ نے 15 کر دینا ہے ادھر سے 25 کر دینا ہے اور last 2 آپ کے پاس segment کی ورث ہے اس کو بھی اپنے در سے 50 کر دینا ہے یہ نیچے آپ اس کی pictures بھی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ادھر intersection ہو گئے ادھر تھوڑا سا section ہوں بعض لوگوں کے اوپر بڑا بنتا ہے traffic کے حساب سے کہ traffic کھڑی ہوتی ہے تو پیچھے road کا اس کے اوپر rush نہ بنے یا traffic block نہ ہو تو آپ نے اس طریقے سے setting کر دینا ہے اس کے بعد length loss parameters ہو گیا رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2% ہمار پاس ہے 2% ہے یہ 2% default trend ہے ہم نے اوپر بھی 2% ہی رکھی ہے اس کے بعد آپ کر دینا ہے اس پھر next کرنا ہے یہ وگرہ اکرحد kings ، کرنا ہے اس کے پھر اس کی دوسرا آ جائے گا آپ ادھر سے کی settings مفق اجارہ کو ادھر سے check کر سکتے ہیں magazines وگرہ کو change کر سکتے ہیں کوئی اسمبل تو گرہ آپ لگانا چاہتے ہیں اس assembly وگرہ آپ change کرنا چاہتے کوئی اسمبلی آپ Derek Dasemka چینڈ کر سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں اس کی settings وگرہ ساری کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو default دیتے ہیں اس بات create section کر دیتے ہیں website umm ہمارے پاس سیکشن ادھر گرا ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو میل روڈ ہماری جا رہی تھی اس کے اوپر ہم نے اس کی ٹرانزیشنز وغیرہ ادھر لگا دی تھی اور اس کو بڑا کر دیا تھا سیکشن کو تو یہ سیکشن آپ کا اسی طریقے سے یا آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ادھر سے ہم اس کوریڈور کو یہ دیکھیں کہ ادھر ہم نے روکا تھا اس کو ہم اسی طریقے سے موو کرانے کے بعد ادھر اپنا جیدر ہمارا پا ڈی فائل دیدی لینہ ختم ہو رہی ہے ادھر تک ہم اس کو ادھر سے موو کرانے کے بعد ادھر سے موو کرانے ہے اور ادھر سے اپنے بلکل جیدر ہی امار پاس انڈ ہو رہا ہے ادھر تک ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے سیٹنگ کر دیں گے اس کی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ پہلے راؤنڈ او بڑڈ بنایا ہے اس کے بعد یہ انٹرسیکشن بنا دیا ہے اسی طرح یہ باقی چیزوں کو بھی سب کے اوپر یہ اسی طریقے سے فالو ہو جائے گا جو جو بھی چیز آپ نے لگانی ہے جو جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں پورا مرد میں نے آپ کو اس کا بتایا آپ نے اسی مرد کو یوز کرتے ہوئے اور اپنی ساری ورکنگ ہیدھ سے کر لیں تو میں محید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی سمبنج آگے ہوگی آپ نے نیکسٹ سیکشن کے اندر میں پھر سی سپیڈ ازا تیز کروں گا آپ کو ساری ورکنگ کر کے دکھاؤ دوں گا نہیں تو اعلید 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 اگر یہ کام کروں تو یہ ویڈیو مزید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے لے جائے گی تو یہ ایک گھنٹے کی ویڈیو بھی ہوگی ہے تو آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جو وہی پراسس ہے جو میں نے پہلے آپ کو دو انٹرسیکشن جو میں نے آپ کو راؤنڈ آباؤ اور انٹرسیکشن کے اوپر بتائیں ہوئی سیمٹی سیم پراسس آپ نے آگے بھی کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرسیکشن ہے ہمارے پاس آپ نے اسی طریقے سے سپلٹ لیجن کو آپ نے یوز کرنا ہے ادھر سے آپ نے اپنی جو کریڈ ہو رہے اس کو اپنے ادھر سے چین کر دینا ہے اس کے اندر اس کی اسمبلی کو اپنی ادھر سے ایڈ کر دینا جو ایسی اسمبلی آپ کے پاس آ رہی ہے جو ایسی اسی بنا یہ سلوپ کے پذار اس کے بعد آپ نے ادھر سے انٹرسیکشن والے آپشن کو پڑھانا اس ڈرائنگ کو سامنے رکھ کے اور اپنی برکنگ کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر آپ کے پاس رہ دوں گا آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے کرتے جائیے یہ میں جسٹ برکنگ آپ کے سامنے تھوڑی سی سویڈ کے اندر میں نے سویڈ اس کی بڑھائی ہے اور یہ تاکہ آپ کے یہ ڈرائنگ میری پوری ہو جائے دس سے وہی پراسس ہوئے گا سیم تو سیم جس طریقے سے ہم نے پیچھے کام کی ہیں اس کے اندر آپ اس در راؤنڈوڈ لگانا ہے تو آپ اس کی پولی سیرفس کو آپ کے کوریڈور کو ادھر سے آپ ختم کر دیں گے اور اسی طریقے سے آپ نے اگر انٹرسیکشن لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کی جو سلوپ سوگا رہا ہوں گی اس کو آپ نے ختم کر کے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ میں نے پورشن کر دیا ہے دس سے ختم اس کو میں دس سے آف کر دیتا ہوں ادھر انٹرسیکشن والے آپشن کو پر آپ آ جائیں دس سے راؤنڈو باؤٹ اور دس سے آپ نے سینٹرس کو سلیکٹ کر دیں اسی طریقے سے سیم تو سیم اس کے سلپس بناتے جائیں جس طریقے سے میں نے پیچھے بنائی ہیں یہ تھوڑا سی چیزیں تھوڑا سی محنت طلب ہیں اس کے اوپر آپ اس کو تھوڑا سی مزید بھی میں انٹرسیکشن کے اوپر اور یہ راؤنڈو باؤٹ کے اوپر علیتہ سے ایک دو ویڈیو آپ کو بنا کر بتاؤں گا تھوڑی ڈیٹیلز کے ساتھ کہ اس کو اس کو جو جو اس کے ایلی میٹس ہوگیرہ ہیں اس کے سلوپس ہوگیرہ اور اس کے اندر جو ہم نے سلپس ہوگیرہ ایڈ کرنی ہے اس کو ہم کیسے آئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس کو بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا یہ جو زیادہ جو ہمارے راؤن آباؤٹس وغیرہ اور یہ جتنے بھی ہمارے انٹرسیکشنز ہوتے ہیں یہ ہمارے ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ کے اندر ہوتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ کے اندر کوئی ہوسن سوسائیٹی ہو جائے رہا ہے جو چیزیں اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ڈیوز ہوتی ہیں اس کے لئے سیویل ٹری ڈی کا یہ جو ساٹویئر ہے یہ اچھا ساٹویئر ہے اس کے اندر آپ اگر اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر اپنے اپنے پریکٹس اس کو continue کرتے ہیں اپنے پریکٹس کو تو یہ آپ بہت جلدی اس کے اندر گروف کر سکتے ہیں اور اپنا کام بہت آسانی کے ساتھ ادھر انجام دے سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو سے انٹرسیکشن یا جس طریقے سے بھی آپ نے اس کا وہ اپنے ایڈ کرنا ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ان چیزے کو کر سکتے ہیں سے پہلے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آپ alignment کو کیسے لگائیں گے اور alignment کو جو elevations ہیں ان کو آپ نے کیسے adjust کرنا ہے بسکلی چیز start میں میں نے ساری آپ کو بتائی ہے شروع سے میں نے ویڈیو لے کے اند تک یہ بتائی ہے کہ complete میرا یہ لیکچر جو ہے وہ complete ایک منے اس کے اندر کوئی چیز ایسی رہا نہ جائے گا ویڈیوز آپ نے دیکھیں گے جس کے اندر کہ کوئی آپ کو roundabout کو بتا رہا ہوتا ہے کوئی آپ کو intersection کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے یہ جو basic چیزیں ہیں designing کے حوالے سے آپ نے road کو match کیسے کرنا ہے alignment کیسے کرنی ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ آپ کو اس قسم کی ساری ویڈیوز میرے چینل کے اندر یہ آپ کو ملیں گے جو انسی ویڈیوز آپ دیکھیں گے آپ کو شروع سے لے کے این تک پورا complete process کا ملے گا آپ کوئی بھی step اس کا miss نہ کی جائے گی جب ہم miss کریں گے تو وہ آپ کو آگے جب کام کرتے ہیں تو پیچھے والی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کاف ساری informative چیزیں مل گئی ہوگی یہ خاص کے alignment profile کے حوالے سے intersection اور roundabout کے حوالے سے تو آپ کیسے ان کو بنا سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے میری ویڈیو کو دیکھ کے اور اپنی practice کو کر سکتے ہیں اس کا link میں description کے در رہ دوں گا آپ اتصال اس کو download کر لیجئے گا اس کے ساتھ میں آپ کو کہتا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کے بعد ہم engineering کی services فرہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم topography سے لے کے آپ کو autocad, civil 3D, eagle points road designing, airspeed drawings اور جو ان سے بھی کام آپ فیلڈ کے حوالے سے اور office کے حوالے سے کروانا چاہتے ہیں online کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو online کر کے بھی دوں گا اور آپ اسی طریقے سے فیلڈ work پاکستان کے اندر کسی جگہ پر بھی کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو فیلڈ work کے بھی complete services فرہم کروں گا تو میرے نمبر یہ آپ کو screen کو پر نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس نمبر پر مسترابطہ کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ